تو دیکھیں دوستو یہ والی پن ہماری اوپر ہو چکی ہے لیکن یہ والی نہیں ہو رہی ہے ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سلیم کی گلی اور آج دوستو میری سینٹروں میں ایک پرابلم آگئی ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو گاڑی میں پن لوگ ہوتے ہیں تو میری گاڑی میں جو چاروں ڈور کے پن لوگ ہے ان میں سے تین ڈور کے پن لوگ پراپرلی کام کر رہے ہیں اور ایک ڈور کا پن لوگ کام نہیں کر رہے ہیں تو آج میں اسی کو ٹھیک کرنے والا ہوں دیکھتے ہیں اسے کھول کے کہ اس میں کیا پرابلم نکلتی ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کو ریپیر کر کے دکھاؤں گا اور اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی گاڑی میں خود سے ہی ٹھیک کر سکیں اور یہ کیا میں نے اس کو انلاک تو دیکھئے دوستو یہ والی پن ہماری اوپر ہو چکی ہے لیکن یہ والی نہیں ہو رہی ہے اور میں ایک بار اور اس کو ڈاؤن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے کیا لوگ تو دیکھو وہ لوگ ہو گئی ہے لیکن یہ اپنی جگہ ویسی لوگ ہوئی ہے تو اس کو مینوالی کرنا پڑتا ہے اوپر نیچے یہ ریموٹ سے کام نہیں کر رہی ہے تو اسے ریپیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دور کا پینل کھوننا پڑے گا تو دور پینل کھوننے کے لیے چاہیے ہمیں ایک سکروڈرائیور یہ دور ہینڈل تو نکل چکا ہے اس کو رکھ دیتا ہوں سائیڈ پہ اور اس کا سکروڈ بھی نکال کے ادھر سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کھونا جائے اس کے بعد ایک نیچے سکروڈ ہے اس کو کھولیں گے اور یہ سکروڈ تھوڑا لوس کرنے کے بعد ایسے پل کرنا ہے اور یہ لوگ ہوتا ہے اس میں یہ باہر نکل آئے گا اور اس کو بھی لوس کرنے کے بعد ایسے کھیچ لینا ہے یہ نکل جائے گا بڑی آسانی سے اور اس کے بعد ہمیں جو سیسا نیچے کرنے کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو کھولنا ہے اور یہ اس کی پین بھی نکال لیے میں نے یہ والی اس کو رام سے میں نکال دیتا ہوں یہ والی پین بھی نکل گئی ہے اور یہ ہمارا ہینڈل بھی باہر آگیا ہے اور اب لاشٹ میں ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا اس کو ایسے انٹی کلاک وائز گھمانا ہے اور جب تک یہ باہر نہ آئے تب تک اس کو گھماتی رہنے یہ ہمارا باہر آگیا ہے اب میں نکالوں گا اس کا یہ دور پینل پورا باہر دوستو جو اس میں پروبلم تھی وہ مل چکی ہے اور وہ پروبلم تھی اس میں لگ گن میں اس کو لگ گن بولتے ہیں اس میں ایک موٹر لگی ہوتی ہے یہ جو ریموٹ سے کام کرتی ہے جب ہم بٹن دواتے ہیں لگ کا اور ان لوگ کا تو یہ ایسے اپ باؤن ہوتا ہے اس لگ گن میں ایک روڈ لگی ہوتی ہے یہ والی جو ہماری اس سے نکل گئی تھی تو یہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی تو ہمارا وہ تو لگ گن تو پروپر کام کر رہی تھی لیکن جو اس میں یہ سافٹ یہ روڈ لگی ہوتی ہے وہ ایسے ہی اس میں گری ہوئی تھی اور اس لیے وہ کام نہیں کر پا رہی تھی تو اب میں سمپلی کیا کروں گا اس روڈ کو اٹھا کے اور اس میں کنیکٹ کر دوں گا یہ جو ہمارا لگ سسٹم ہے بس اس کو ایسے اس میں کنیکٹ کرنا ہے اور دوستو میں نے اس کو پلاس کی مدد سے اچھے سے فٹ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ والی روڈ فٹ ہو چکی ہے اس لگ کے اندر تو یہ ہی بس اس کی نکلی ہوئی تھی اب میں اس کو دوبارہ فٹ کر کے اور چیک کر کے دیکھوں گا کہ یہ کام کر بھی رہا ہے یہ ہی پرابلم تھی یا کچھ اور پرابلم تھی اس میں جو لگ گن ہے اس میں پرابلم تھی یا صرف روڈ کی وجہ سے ہی یہ کام نہیں کر رہا تھا تو پہلے میں اس کو فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد چیک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی فٹ ہو گیا ہینڈل بھی اور یہ والا ہینڈل بھی سیسے والا بھی اور ہماری پن لوگ بھی لگ چکی ہے اب ہم اس کا کرتے ہیں ٹیسٹ کے یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں تو یہ ہے سینٹر لوکنگ کا ریموٹ اور اب میں کرتا ہوں اس کو ان لوگ اور یہ دیکھو دوستو وہ بھی وہ تو کام کری رہا تھا لیکن یہ بھی اوپر آ گیا ہے اور اب میں اس کو لوگ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ بھی ڈاؤن ہو گیا تو اب ہمارا پراپرلی یہ والا بھی ورک کرنے لگا ہے تو دوستو یہ تھا چھوٹا سا پروسس ڈور پن لوگ ٹھیک کرنے کا آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے دوستو